اور پنیاتموں ایک بات یاد رکھنا اب یہ بھگتی یوگ سروف ہو گیا سن انیس سو ستانوے سے اب شروعات ہے سریعہ ادھے ہوتا ہے تو اتنی روشنی نہیں ہوتی جب سکھر نہ پہنچ جاتا جب دیکھ پرکاس اس کا جاری تھا پرم بھگ تھا سوپن کے اندر سے کرسن جی نے درسن دیئے اور کہا کہ اندر دمن ایک منزر بنا دے اور جگن ناتھ نام رکھ دینا اس کا اور ایک دھیان رکھنا اس میں کوئی مورتی نہ ہو اس میں کوئی پاکھڑ پوجا نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر ایک بیپر چھوڑ دینا برہمن بدوان اور اس کے اندر شریمت بھگت گیتہ کا پاٹھ کرے سدگرنتوں کا ہی آدھار بنا کر وہ گیان دیتا رہے کوئی پاکھڑ پوجا مت کرنا کوئی مورتی ستھاپنا مت کرنا اور انہوں نے خود جا کر سوپن میں اندر دمن کو لے جا کر کے وہ ستھان دکھایا جو سمدر کے کنارے پاہڑ پہ تھا تھوڑا سا پاہڑی ہے کہ یہاں بنانا اب ایسا کہہ کر سری کرسن جی چلے گئے اندر دمن صبح اٹھا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں اپنی پتنی سے کہا کہ مجھے آدھ سوپن میں پرماتمہ دکھائی دیئے تھے ساری کہانی بتائی اور کہا بھگوان نے کہا کہ ایک مندر بنا دے اور وہ ستھان بھی دکھایا میرے کو کہ یہاں بنا دے جگنات نام رکھ دینا اس میں مورتی نہیں ہونی چاہیے پاہڑ پوجا نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی پر چھوڑ دے نا وہ کتھا سنایا کرے گا اب اس کی پتنی بڑی دھارمک چی وہ بڑی خوشی ہوئی کیوں ہو ہوں ہمارے تو بھاگ جائے گے اب پھر بھگوان نے کہہ دیا تیرے پاس سارا سمپن ہے سارا دھن ہے بہت پیسہ ہے اور کر دے شروع تو اندر دمن نے بہت سے کاریگر گلائے ان سے نقصہ تیار کروایا اور جا کے کہا کہ یہاں بھگوان پہنچے وہاں پر گھومتے پھرتے اور بتایا کہ یہاں بتایا تھا یہ ستھان مندر بنا دے اب کاریگروں نے تو دردی نیمجیوں کی تو اور مندر بنا کے تیار کر دیا اب جو ہی مندر بن چکا اگلے دن پوجا کرنے تھی اسی دن سموندری توفان اٹھا بہت بہنکر جیسے سائیکلون کہتے ہیں یہ کئی بار آتا ہے اڑی شہ کے اندر تو بہت تباہی مچا دیتا ہے موسیقی